اسلام علیکم جی آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے سو گائیز آج میں آپ سب کے ساتھ ایک نیو لانچ باڈی کیئر پروڈکٹ کا ویوز سیئر کرنی والی ہوں جو کی ہونے والا ہے فروم دا برینڈ ایم کیفین ایم کیفین نے کچھ ٹائم پہلے ہی اس پروڈکٹ کو لانچ کیا ہے اور میں تب سے لے کر اب تک اسے یوز کر رہی تھی اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی اس ویڈیو میں سیئر کروں گی اور وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ہے ایم کیفین کا کافی باڈی بٹر ویٹ بیریز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ میرے باقی ساری ویڈیوز کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میں نے کافی سارے نیو لانچ کے اوپر ویڈیوز سیئر کیا تھا جس کو کی آپ سب نے بہت زیادہ پشند کیا ہے سو گائیز تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائیز یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کا میں آج آپ کے ساتھ ریویوز سیئر کرنی والی ہوں جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایم کیفین کافی باڈی بٹر ویٹ بیریز جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پیکنگ پرائز اور اس کی کوانٹی کی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پیکنگ کی تو پیکنگ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹیوب کا انڈو پی شٹائل پیکنگ میں آپ کو پروڈکٹ ملتا ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا اس کا یہاں پر آپ کو پیکنگ ملتا ہے جو کہ پلاسٹک کا ہے اور گائیز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پرائز کی تو اس کی جو پرائز ہے وہ ہے 2.99 روپیز اور اس میں آپ کو کونٹیٹی 100 گرام مل رہا ہے سو گائیز اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ایک ایسے کون کون سے مین انگیڈینس یعنی کہ کی انگیڈینس یوز کیا گیا ہے جو اس بوڈی بوٹر کو بہت زیادہ امیزنگ بناتا ہے تو سب سے پہلے جو کی انگیڈینس یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے سیاہ بوٹر ہماری بوڈیز کے لیے بہت ہی امیزنگلی ورک کرتا ہے سیاہ بوٹر ہماری بوڈیز کے سکن کو ڈیپلی ماشرائز کرتا ہے انڈ اسے ہائیڈریٹ بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہماری اسکن کو سافٹ سپل اور سمود بنانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس میں جو نیکسٹ کی انگیڈینٹ یوز کیا ہے وہ یوز کیا گیا ہے بیریز اس میں تری ڈیفرنٹ ٹائپس آف بیریز یوز کیا گیا ہے اس میں یوز کیا گیا ہے راسپ بیریز کین بیریز اور اسٹرو بیریز یہ سارے بیریز ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ امیزنگلی ورک کرتا ہے کیونکہ بیریز میں ہائی امانٹ میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو کہ ہماری اسکن کو برائٹ اینڈ گلوئنگ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے باڈیز پر ڈسکلیریشن یا پھر انیون اسکن ٹون کی پرابلم ہے تو یہ اسے دیرے دیرے ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری باڈیز کے اسکن کو ہائیڈریٹ سمودھ اینڈ برائٹ گلوئنگ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں جو نیکسٹ کی انگیڈینز انہوں نے یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے کیفین کیفین ہماری اسکن کے اسٹریچ مارکس کو ریڈیوز کرتا ہے اگر آپ اسے لانگ ٹائم تک یوز کرتے ہیں تو آپ کی اسٹریچ مارکس کو یہ کمپلیٹلی ریموف کر دیتا ہے ہماری اسکن کو برائٹ اینڈ گلوئنگ بناتا ہے پلس ہماری اسکن پر جو سن کی وجہ سے ٹیننگ ہو جاتی ہے یہ اسے ریموف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری اسکن کو ساپٹ سپل اینڈ برائٹ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں جو نیکسٹ کی انگیڈینٹ یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے کافی کافی ہماری اسکن کو ریفریسنگ اینڈ اینر جائز بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ ہماری اسکن سے سن برن اینڈ سن ٹین کو ریموف کرتا ہے ہماری اسکن کو ہائیڈریٹ اینڈ ساپٹ بنانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اوورال یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بہت زیادہ امیزنگ پروڈکٹ ہے سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کنسیسٹنسی فریگرنس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو اس کی پیکنگ ریشیو ہوگی جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں اس میں بس یہ ایک ڈراؤ بیک ہے کہ آپ کو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی سپیچولا نہیں مل رہا ہے آپ کو ڈریکٹ اپنے فنگر کو ڈپ کر کے اسے نکالنا ہوگا اور آپ کو اپلائے کرنا ہوگا جو کہ تھوڑا سا انہیجنک لگتا ہے اس کی کنسیسٹنسی وغیرہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہے آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا زیادہ اسے یوز کر لیا ہے جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ کونٹیٹی آپ کو نہیں لگتی ہے تھوڑی سی کونٹیٹی فل باڈی کے لیے انہیف ہے موسٹرائزیسن کے لیے آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہے بہت زیادہ بٹری سوفٹ آپ کو فیلنگ دے گا جب آپ اسے اپلائے کرتے ہیں تو اسکن میں ایبزوب ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو اسے اپنے اسکن پر مساج کرنا ہوتا ہے پھر آپ کی اسکن پر یہ کونٹی اپزوب ہو جاتی ہے اگر میں بات کرو اس کے فریگرنس کی تو اس میں بہت اچھے فروٹی کائنڈ آف فریگرنس آتی ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی آرٹیفیسیل کلر ہامفل کیمیکل یوز نہیں کیا گیا ہے آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں آفٹر بلینڈنگ یہ کتنا زیادہ اسکن کو سٹرائز اور ہائیڈریٹ کر دیتا ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر میں بات کرو اپنے ایکسپیرینس کی کہ مجھے یہ پروڈکٹ کیسا لگا ہے تو مجھے یہ پروڈکٹ بہت زیادہ امیزنگ لگا ہے میں اسے ڈیلی بیسس پر یوز کر رہی ہوں بوڈی بہت زیادہ ہائیڈریٹ موش رائز بہت زیادہ سوپٹ سپل فیل ہوتی ہے اسے اپلائے کرنے کے بعد آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا یہ تو تھی میری آج کی ریویو ویڈیو اب میں ملتی ہوں آپ کو میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ